حج کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو آخر زمانے میں جا کے جب ہماری عمر بڑی ہو جائے گی تو اس وقت کہیں جا کے حج کریں گے اور حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ سوچتے ہیں بھئی پہلے تو ہم اپنے اولاد کی شادیاں کر لیں پھر حج کو جائیں گے اولاد کی شادیاں بھی بیشاک اچھا کام ہیں لیکن اس پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو تمہارے ذمہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچ کرو خاص طور سے بیٹی کی شادی پر کہتے ہیں پہلے جہیز کا انتظام ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے اگر پیسے بچیں گے تو دیکھا جائے گا تو کوئی جہیز دینا فرض نہیں ہے شرح لڑکی کی شادی پر اتنا زیادہ خرچہ کرنا یہ کوئی خریف فریضہ نہیں ہے بلکہ بری بات اپنی اس اطاعت سے زیادہ خرچ کرنا اور یہ جو معاشر میں رواج پڑ گیا ہے کہ لڑکے والے تبقہ رکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ جہیز لے کر آئے گی اور اگر نہ لائے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا بدترین معمول ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ختم اسی طرح ہوگا کہ لڑکے والے بلکہ ساپ ساپ یہ بتا دیں کہ بھئی ہمیں تو لڑکی چاہیے اس کو نکاح ملانا ہے وہ ہمیں کسی زیور کا کسی جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کسی اطارت کروں گا کہ جہیز کے بارے میں کیا کیا خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ نے زندگی دی تو کسی اطارت کروں گا لیکن کوئی فرض نہیں ہے شریعتمار سے کہ آپ لڑکی کو رفصت کرنے کے لئے پہلے جہیز کا انتظام کریں تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھئی میرے تو لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ان کا نکاح کرنا ہے میرے لڑکے بیٹھے ہیں ولیمہ بے شک سنت ہے لیکن ملیمہ کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے مرے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں اگر دو چار سو روپے کیا کے اندر بھی آٹھ دس آدمی بیٹھ کے کھانا کھالیں ملیمہ ہو گیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی ہال بک کرائے جائے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کھانے شاندار بنوائے جائیں ضروری نہیں ہے کہ اس میں سیکھڑ آدموں کو دعوت دی جائے ملیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے سادگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاہ ہوا تو آپ نے بلیمہ کس طرح کیا چمڑے کا کس طرح خان بچھا دیا گیا لوگوں نے کہا بھائی جس کے پاس جو چیز ہو وہ لے آئے وہاں جا کر کچھ کچھ جوریں کچھ ستو یہ بچھا دیا گیا وہ بلیمہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کسی ولیمہ پر کوئی بہت بڑا لاکھوں ربعہ کا خرچ کرنا یہ کوئی شریعت کا تقاضہ نہیں ہے لہٰذا ان غیر شرعی اخراجات غیر شرعی سے منی مراد یہ ہے جو شرعان واجب نہیں ہے ایسے اخراجات کے انتظار میں حج کو روکے رکھنا کہ میں جب پہلے بیٹیوں کے شادی ہو جائے گی تب کریں گے جب لڑکوں کے شادی ہو جائے گی تب کریں گے اس طرح انتظار کرنا یہ یہ شریعت کا کوئی تقاضہ نہیں ہے اور حج کو روکنا یہ اس سے گناہ ہے وہ ایسا حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ بچائے بڑی سخت وعید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے ذمہ حج فرض ہو گیا ہو اور اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو عذر لاحق نہ ہونے کے معنی ہے کہ بیمار نہیں ہے صحت مند ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے کوئی سرکاریاں پابندی بھی اس کے پر نہیں ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو الفاظ یہ استعمال فرمایا کہ جو آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نسرانی ہو کے مرے اللہ کو یہ برونے عزباللہ وہ ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو یہودیت اور نسرانیت کے مشابہ قرار دینے والی بات ہے کتنی زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم صورت ہے اور اسی کو قرآن کریم نے فرافا جو حج کی فرضیت سے انکار کرے تو وہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے اللہ کو تمہارے حج کی تمہارے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ جب فرض ہو جائے تو اس وقت اس کا انتظام کرو بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا مکان کرائکہ ہے ہم تر اپنا مکان بنا لیں اس کے اوپر بہت خرچہ آئے گا تو پہلے وہ کام کریں گے پھر حج کریں گے ارے اللہ کے بندوں کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے نکاح کے وقت تک زندہ رہو گے کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ جب تک تمہارا مکان نہیں بنے گا اس وقت تک تمہارے زندگی کے گارنٹی لے لیے اللہ تعالی نے تمہیں زندہ رکھیں گے اللہ نہ کرے بیچ میں اگر انتقال ہو جائے اور آدمی حج نہ کرے تو یہ بعید اس پر صادقات یہ ہے فَلْيَمُتْ انشاءَ يَهُودِيًّا اَوْ نُسْرَانِيًّا کیا ہے وہ یہودی بن کے بن کے مرے یا نسرانی بن کے ہمتے اس واسطے یہ غلط تصورات جو ہمارے ہاں پہلے ہوئے ہیں